بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب الاربیت بینہ یدیک پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر 58 کتاب ہے الاربیت بینہ یدیک اٹھ درس رابی آشر چودوں سبق ہے الترقیب النحویہ گرامیٹیکل سرکچرز التدریب الاول پہلی مشک تبادل سوالا والجواب ما زمینکا کما فی المثالین کیا مطلب ہے سوال کا سوالات کے جوابات کے تبادلہ کریں مثالوں کے مقابل اپنے ساتھی کے ساتھ سوال جواب کا تبادلہ کریں جیسا کہ دو مثالوں میں کیا گیا ہے اچھا تو یہ مسالیں پڑھیں آپ اینہ سعید کہا ہے سعید فرغمفتی سعید کمرے میں ہے یکرال قرآن پر رہا ہے اینہ سعیدہ سعیدہ کہا ہے سعیدہ فرغمفتی سعیدہ کمرے میں ہے یکرال قرآن پر رہی ہے ٹھیک ہے اچھا اگلی تصفیر سعیدہ کبھی سعید پڑھیں سوال جواب سعیدہ سعیدہ نہیں مجھے آواز نہیں آئی زوی صاحب سعیدہ 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 میں نے پڑھنا ہے غرفتی یک راول قرآن سعید قمدے میں ہیں اور وہ قرآن پاک کی خلاوت پر ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ یہ جو نیچے تصویر ہے سالح المسجد یوسلی اس میں جنرل صاحب آپ سوال پوچھیں اور زویر صاحب آپ کو جواب دیں گے جی سر آئینہ سالح بس یہ سالحاں فی المسجد یوسلی سالح مسجد میں ہے نماز پڑھ رہا ہے آئینہ سالحاں فی المسلح تسلی سالح فی المسلح تسلی جو فی ہے نا اس کے اور بھی مطلب ہیں ویسے ہم نے وہی مطلب پڑھا تھا جو ابھی آپ کے ذہن میں آرہا ہے کہ میں والا لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے مطلب ہوتے ہیں تو ابھی ہم دوسرے سالح میں یوس کر رہے ہیں بس ابھی آپ یہ یہ آ رکھیں کہ سالح فی المسلح سالح مسلح پر ہے یا یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں سالح مسلح میں ہے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلح اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے یہ بڑا کمرہ ہوتا ہے عموماً بڑا ہال ہوتا ہے بلڈنگز ویرے کے اندر تو ہم یوں بھی اس کا تجمع کر سکتے ہیں کہ جو سالح ہے وہ مسلح میں ہے تو سلح نماز پڑھ رہی ہے اب آگے زوری صاحب آپ سوال پوچھیں اور جنت آپ کو جوال دیں گے مطلب بتائیں جنر صاحبہ ساخری کا مطلب بتائیں جنر صاحبہ ساخری کا پڑھیں مصال آپ جنر صاحبہ پڑھیں سوال پڑھیں اور پھر مصال پڑھیں سالس سالس دو سی تیسری ماشر تبادل سوالات جوابت سوالات جوابت کا تبادلہ کریں معاہ زمین کا دوستوں کے ساتھ کم آفیل مثال جیسا مثال میں دیا گیا مثال کیم پڑھیں ملکل ٹھیک ہے تو اس میں جنرے میں یہ لفظ لکھیں نا والد ام جد اخ صدیق ان سب کے ساتھ آپ نے اپنا تعلق قائم کرنا ہے اور اس کا میں طریقہ سیکھا ہے کہ آخر میں یا لگا دیتے ہیں تو جنر صاحبہ آپ سوال پوچھیں اور جو آپ کو جواب دیں گی جیسے من حاضر 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 والد والد اتنا حاضر حاضر عمر 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 مطلب مطلب عمر حاضر حاضر سليح خاص حاضر حاضر اخت صالح ہوا طالب یہ میرے بھائی صالح ہے ٹھیک ہے اخی لفظ ہے اخی یہ میرے بھائی صالح ہے اور وہ طالب ہے مستگی حضر صدیق علی یہ میرے دوست ہے صدیق علی یہ میرے دوست علی ہے وہ مولیم یعنی ٹیچر ٹھیک ہے ہم نے آخ کے ساتھ بھی یا لگانا ہے تو بن گیا آخی اور صدیق کے ساتھ بھی یا لگانا ہے صدیقی میرا دوست ٹھیک ہے آگے ہے اتدریب الرابیہ یہ ذریع سا باپ پڑھیں اتدریب الرابیہ چوتی مشق حوالا کمافن نسانی ہاں تر حاول حاول کا مطلب ہے ڈلیول کریں جیسا کہ مثال میں ہے مصال مثال حاضر والد اتنان یہ میرے والد اتنان ہی حاضر والد والد اتنان یہ اس کے والد اتنان ہی ٹھیک ہے اس میں یہ ہوگا کہ زویہ صاحبہ ان سب جو فیملی کی تصویریں بنیویں ہیں ان کا تعریف کروائیں گی اور آپ جنہ صاحبہ آگے سے مجھے بتائیں گی کہ یہ اس فلانے بندے کی یہ گھر کی تصویر ہے بلکہ آپ اگر زویہ صاحبہ کہنا چاہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ ہاں کے ساتھ علیف لگا دیں گی لیکن اس کو چھوڑیں تو آپ یہ زیوم کر لیں کہ زویہ صاحبہ ایک مرد ہیں اور آپ مجھے بتائیں گی کہ یہ اس کی والدہ اخت عام یہ ہیں جو شروع ہو جائیں زویہ صاحبہ حاضر والدت خدیجہ یہ میری والدہ خدیجہ ہے جنہ صاحبہ آگے مجھے بتائیں حاضر والدت خدیجہ یہ اس کی والدہ خدیجہ ہے حاضر ابن علی یہ میرا بیٹا علی ہے غلط وعلیکم السلام ابنو ہو ہر لفظ کے ساتھ ہا لگانا ہے ابنو ہو یہ اس کا میٹا لیا ہے یہ اختی سلمہ یہ میری بہن سلمہ ہے عجی اختی سلمہ یہ میری بہن سلمہ یہ اختی سلمہ پیج نمبر سکشٹی ہے حاضی اختوہ سلمہ یہ اس کی بین سلمہ ہے یہ اس کی بین سلمہ ہے آگے حاضی امتو اماتی عائشہ یہ میری چچی عائشہ ہے حاضی امتو اماتی عائشہ یہ اس کی چچی عائشہ اماتو ہو تا کہ بات ہا لگانے اماتو ہو مجھے حالیف کے بارے چلیں ٹھیک ہے آگے حاضی امی عثمان یہ میری چچہ عثمان میرے ہزا اب محروض عثمان یہ اس کی تچھا عثمان ہے ہزا صدیق احمد یہ میری دوست احمد ہے ہزا صدیق احمد یہ اس کے دوست احمد ہے ٹھیک ہے تو یہ اب نے سیکھ لیا کہ اپنا تعلق اس طرح قائم کرتے ہیں اور جب کسی مرد کا ہم بتاتے ہیں کہ اس کا امی اس کی بہن اس کے چچا اس کا بیٹا اس کی پرپوز اس کا دوست اس کیلئے ہم نے ہا لگا دیا اب آگے چلتے ہیں ملخصت ترقیب جنہیں بھی ہم نے یہ جملوں کے سٹرکچرز پڑھیں ان سب کا یہاں پہ خلاصہ لکھا ہوئے تو اس کو پڑھنے آپ لوگوں نے یا چھوٹ دیں پڑھ لیتے ہیں چلیں ٹھیک ہے تو یہ فاجے صاحبہ اس پیل یا کولم پڑھیں اور مطلب بھی بتائیں نہیں صاحب آئینہ یعنی کہ آئینہ نظارہ یعنی کہ جشمہ کہاں ہے آئینہ سائیدہ ٹھیک ہے آگے جوہ صاحبہ آپ پڑھیں مطلب بھی بتایا ہی نا مہدینہ یہ کون ہے منحازی یہ فیمل کون ہے من انتا آپ کون ہے میل کے لیے من انتی فیمل کے لیے آپ کون ہے من ہوا وہ کون ہے میل کے لیے من ہیا وہ کون ہے یہ فیمل کون ہے آگے جوہل آگے کس کی باری ہے جنن صاحب آپ پڑھیں ہوا یو سلی وہ نماز پڑھ رہا ہے ہوا یکرہ وہ پڑھ رہا ہے سب الگ الگ پڑھنے ہوا یتوڈہ وہ وضو کر رہا ہے ہوا یتوڈہ وہ نماز پڑھ رہا ہے ہوا یکرہ وہ پڑھ رہا ہے ہیا یتوڈہ تتوڈہ کیونکہ فیمل ہے تو تتوڈہ ہے تو وہ وضو کر رہی ہے ہیا تو سلی وہ نماز پڑھ رہی ہے ہیا تکرہ وہ پڑھ رہی ہے آگے فائزہ صاحبہ سائیل فائزہ سعیل فیلموسلی سعیل میں ہے سعیل فیلموسلی سعیل مسلے میں ہے سعید فل مسلح سعید مسلح میں ہے سعید فل غرفہ سعید کمرے میں ہے سعید فل حمام سعید حمام میں ہے یعنی مسلح خانے میں سعیدہ فل مسجد سعیدہ مسجد میں ہے سعیدہ فل مسلح سعیدہ مسلح میں ہے سعیدہ فل غرفہ سعیدہ کمرے میں ہے سعیدہ فل حمام سعیدہ مسلح خانے میں ہے ٹھیک ہے آگے ہیں جا ایک ہے فیمل انجینئر ہاتھ ہی یہ کوبیبہ یہ رہی درکٹر جی جننت جی سرمی ہاتھ والد امار یہ میرے والد امار ہے ہاتھ والد امار یہ اس کے والد امار ہے ہاتھ جہتی امار یہ میرے تاتا امار ہے ہاتھ جہتوہ امار یہ اس کے تاتا امار ہے ہاتھ امی امار یہ میرے چچہ امار ہے ہاتھ اموہ امار یہ اس کے چچہ امار ہے ہاتھ ہی والدت امنا یہ میرے والد امنا ہے ہاتھ ہی والدت امنا یہ اس کی والد امنا ہے ہاتھ ہی جہتتی امنا یہ میرے چچی یہ میری بکو امنہ ہے ڈڈڈہ دادی ہوا طبیب وہ ڈاکٹر ہے ہوا مدارس وہ پروفیسر ہے ہوا محندس وہ انجینئر ہے ہوا طالب وہ تعلیم ہے جی جا یہ طبیبہ وہ فیمل ڈاکٹر ہے یہ مدارسہ وہ فیمل ٹیچر ہے یہ محندسہ وہ فیمل انجینئر ہے یہ طالبہ وہ فیمل انجینئر ہے ٹھیک ہے اگلے صفحے پر درس رخواب میں ساشر ہے پدما سبق ہے الاسواد و فاہم المسمون اولاً اسواد و عائن تدریب الاول پڑھیں جنت آ پڑھیں تدریب الاول جی سر اس طرح میں سنیں وائد اور دہریں عمر عمر علیکم عبداللہ اللہ بس اللہ ساتھ ٹھیک ہے آگے یہ الفاظ لکھے ہیں ان کو اس طرح پڑھنا ہے علیم علیم آتت آتت یعنی کہ ہم نے آئین اور حمزہ کی جو آواز میں کوشش کرنا تھا اور سفر کو تو اس طرح پڑھیں فائزہ صاحبہ علیم قید ادت عمر علیم عمر ادت عمر 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 آلم آلم آگے جو ہے یمرو یأمر بعد یمودہ یعودہ سعالا 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 تعلمون سعالا سعالا جی جنت جا جا اجزاء 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 ارجاء جزاء یقراء چیک ہے اب میں سب الفاظ کی دور میننگ پڑھوں گا آپ اگر یاد کرنے ہو یا نوٹ کرنے ہو تو بعد میں ویڈیو دیکھ لینا اس میں آپ کو یہ سب ان کے میننگ لکھے ہوئے نظر آئیں گے تو میں بھی ایک دوہ درہ ان کے مطلب پڑھ لو پہلا لفظ ہے علیم علیم اللہ کا نام ہے اس کا مطلب ہے the one who knows everything یعنی کہ جو ہر چیز جانتے ہیں تو اللہ ہمارے ہر چیز جانتے ہیں پھر ہے علیم یہ اس کا مطلب ہے پینفل درناک اور دو میں ہم کہتے ہیں درناک انگلش میں پینفل پھر ہے آتت کا مطلب ہے بغاوت کرنا بغاوت کی آتت بغاوت کی پھر ہے آتت پھر ہے آتت کا مطلب ہے وہ آیا it came پھر ہے اٹ دوہا its wit اس کی چوڑائی پھر اٹ دوہا اس ہر لینڈ یعنی کہ اس عورت کا اس عورت کی زمین ہر لینڈ اٹ دوہا پھر ہے اسیر اسیر کا مطلب ہے difficult مشکل پھر ہے اسیر کا مطلب ہے captive غلام جو جنگی کہدی ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں captive پھر ہے آتت قرآن میں یہ کافرم کے لئے سمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے انہوں نے بغاوت کی وہ اپنی وہ تمام حدو سے گزر گئے they revolted they exceeded all bones پھر ہے آتت کا مطلب ہے وہ آئے day cam کس کا آتا ہو کا پہلا جو ہے آتا ہو کا مطلب ہے انہوں نے بغاوت کی اور دوسرا اس کا یہ بھی مطلب ہے وہ اپنی تمام حدوں کو پار کر گئے یہ دونوں الفاظ قرآن میں کافروں کے لئے اسمال ہوئے ہیں دونوں مطلب مطلب ہے ایک کی لفظ کے دو مطلب ہیں پھر ہے عالم کا مطلب ہے جنڈا فلیگ جو جنگوں میں ہم استعمال کرتے تھے پہلے پھر ہے عالم کا مطلب ہے پین درد اگلے صفحہ پہ یا امور اس کا مطلب ہے ویل منٹین وہ اس کی منٹین کرے گا یا امور آرڈرنگ آرڈر دینا حکم دینا وعدہ اس نے وعدہ کیا has promised وعدہ زندہ دفنا دینا وعدہ زندہ دفنا دینا بڑی الائیو یا او دو ہوں ریٹانیٹ اسے واپس کرنا پھر یا او دو ہوں اس کو تھکا دینا ٹائر جیم تھکا دینا پھر ہے سآلہ کہتے ہیں کھانسی کو کف پھر ہے سآلہ پوچھنا پوچھا سآلہ پوچھا پھر ہے تعلیمون تم جانتے ہو تعلیمون تم جانتے ہو تعلیمون تم برداشت کر رہے ہو تم نقصان پا رہے ہو تم تقریف اٹھا رہے ہو سوال دوبارہ اس کا مطلب ہے کھانسی پھر سوال اس کا مطلب ہے سوال ہی اردو میں ہم کہتے ہیں کوشٹن انگلیش میں کوشٹن کہتے ہیں جا کا مطلب ہے بھوک جا کیم آنا اجزاء ڈرنا پھر ہے اجزاء منافع پرافیٹیبل پھر ہے اجزاء وہ چیزیں جو میں نظر نہیں آتی پھر ہے اجزاء کسی چیز کو ٹکروں میں ڈیوائیڈ کر دینا اجزاء ریٹن واپس ہونا اجزاء ڈلے کا دینا تاخیر کرنا جزاء یعنی کہ چو کرنا ہونا بے سبر آدمی کو بھی کہتے ہیں جزاء اس کے لئے جزاء پھر مطمئن آدمی اس کے لئے ہم کہتے ہیں جزاء یکرہ کھٹ کر کٹانا نو کرنا پھر ہے یکرہ پڑنا یہ ہم نے سکھا والا یہ یکرہ آئین والا جس کا کیا بتا ہے کھٹ کرٹانا نو کرنا آگے قرآنی آیات ہیں چھ آیات ہیں تو دو دو آپسالی پڑھ لیں فاجد صاحب آپ پڑھ لیں دو ٹھیک ہے آگے جو جو والی دی ٹھیک ہے آگے جلت سے باب ٹھیک ہے جی اچھا اب آگے چلتے ہیں آگے آسانی انفاہم المسموع یہ جو سوال ہیں یہاں پہ حل نہیں ہو سکتے تو اس کو آتدریب الاول کو آتدریب السادنی کو آتدریب السالیس کو آتدریب رابیوں کو ان چاروں گاں میں چھوڑنا پڑے گا اگلے صاحب پر الکلام کا مطلب ہے بات چیت کرنا بولنا آتدرس سادس آشر سول و سبق ہے آتدریب الاول فاضح صاحب پڑے آتدریب الاول زور صاحب آپ پڑھنے آتدریب الاول ترزریب الاول دبادل سوالی والجواب معاہ زمینی کا ایک سینج کیلئے سوال جواب اپنے دوست کے ساتھ تما فیل نسائلی جسنا مثال بھی ہے المثال این احمد احمد کہا ہے احمد فیلمسجدی یوسیٰ احمد مسجد میں ہے رنواز پر آرانا جو ایسا اب آپ سوال پوچھیں جندنٹا آپ کو جواب دیں گی آئینا فاطمہ فاطمہ کہاں فاطمہ فی المسلح تسلی فی المسلح تسلی جی مطلب بتائیں اس کا فاطمہ مسلح پہ ہے وہ نماز پڑھ رہی ہے اچھا یہ جو لفظ ہے نیا المسلح اس کے دیکھیں جو یا کے نیچے کوئی نکتہ نہیں ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے مسلح جو اگلا لفظ ہے تو سلی اس کے نیچے یا کے دو نکتے ہیں جی اس میں بلکل صحیح بات آپ نے کی ہے لیکن وہ جو حرف جر والا سسٹم ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے یہ یہاں کی خاص بات ہے کیونکہ اس کے پہلے لام ہے تو ہم اس کو مسلح ہی پڑھیں گے فاطمہ فی المسلح جو اگلا لفظ ہے اس میں تو سلی پڑھیں گے ایک سپیشل کیس سمجھ لیں آپ جی آگے جو ایسا ہبا سوال پوچھیں سمجھ لیٹ پینٹ جی جو ایسا ہبا واز آ رہی ہے جی سر جی سر ٹھیک اینہ بہتر بہتر کہاں ہوں نہیں بہتر فی البیٹی یا توزہ بہتر گھر میں وزو کر رہا ہے ٹھیک ہے فائدہ صاحب آپ کو واز آ رہی ہے جی سر آ رہی ہے اب آپ پہ یہ سوال پوچھیں زویا آپ کو جواب دیں گی بہتر 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 ہی ہے سر کہاں سے وہ محضر آئی یاد پڑھتے گئی تھی وہ بابا بھولاری تھی پیٹ نمبر سکٹی فائف ہے پی ڈی ایف کے اوپر زینب غرفتی تکراؤتا ہے یہ زینب والی تصویر ہے اینہ زینب زینب غرفتی زینب تکراؤتا ہے تکراؤتا ہے قرآن پر خلافت اینہ آدل آدل پر مسجد آدل مسجد میں ہیں یقراؤتا ہے اگلا سوال ہے یہ جنس ہے باہر پڑھیں تبادل تبادل تبادلہ کریں مقالمک اپنے دوست کے ساتھ تبادلہ کریں کما فی المثال جس طرح مصال میں دیا گیا یا مصال کے مطابق جی مصال مصال محاصر اینہ محاصر ہے ٹھیک ہے یہاں بھی ہم نے یہاں بھی دیکھے کہ مسال میں کہ جو لفظ اخی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے شروع میں حاضی ہی لگایا کیوں کیونکہ لفظ جو سورہ ہے وہ مونس لفظ ہے جی تو سورہ کی وجہ سے ہم نے حاضی لگایا آگے آپ نے پھر جنڈر نہیں دیکھنا تو ہم نے سورہ مونس لفظ ہے اس وجہ سے حاضی لگایا تو اب جنس صاحب آپ سوال پوچھیں فائزہ آپ کو جواب دیں گی نیسا چیچھیں ماہ حاضی ہے غلط ہے نہیں اسلام ماہ حاضی ہے ماہ حاضی ہے دوبارہ پوچھو ماہ حاضی ہے حاضی ہے سورہ تو اختی ہوا طبیبہ غلط ہے ہی یا طبیبہ ٹھیک ہے آگے سے ماہ حاضی ہے آگے سے ماہ حاضی ہے ماشاءاللہ بھی دیں گے ماہ حاضی ہے ماشاءاللہ جی دوبارہ سوال پوچھیں آپ ماہ حاضی ہے ماشاءاللہ جی اب آگے فائزہ آپ سوال پوچھیں جو آپ جواب دیں گے مہ حاضی ہی مہ حاضی ہی ہوگا کیونکہ ہم تصویر کی وجہ سے جو سورہ لفظ ہے نا وہ مونس لفظ ہے اس وجہ سے ہم نے حاضی ہی لگا ہے مہ حاضی ہے سورہ یہ میرے چچہ کی تصویر ہے وہ طبیبہ وہ ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ مہ حاضی ہی مہ حاضی ہی سورت ابنی یہ میرے بیٹے کی تصویر ہے مہ حاضی ہی مہ حاضی ہے مہ حاضی ہے مہ حاضی ہے مہ حاضی ہی سورت ابنی یہ بھی ہمیں سکھا دیا ساتھ کی مہ حاضی ہے ہم نے کہنا چاہیے ہر کسی کو دیکھ کر تیکھ اس کو نظر نہ لگے آگے آئے اگلا سوال ہے ذوئے سبا پڑھیں التدریب الثالث نسلی مشق پھاتی جملہ کمافرمثالیں لے کر آئیے جملہ جسٹا مثال میں ہے مثال حاضی والدین علیجم یہ میرے والد علی ہے وہ مہندس ہیں وہ انجینئر ہے حاضر ہی والدت خدیجہ یہ میری والدہ خدیجہ ہے ایم گوویوہ وہ دکٹر ہے حاضر آخر یہ میرے بھائی ہے حاضر آخر سعیدن یہ میرے بھائی سعید ہے وہ معلم وہ ٹیچر ہے حاضر ہی اختی سعیدہ یہ میری بہن سعیدہ ہے یہ معلمہ وہ ٹیچر ہے آگے جنس حبہ آپ پڑھیں حاضر ابن و بدر یہ میرا بیٹا بدر ہے ہوا طالب وہ طالب حاضر ہی ابن و یہ میری بیٹی ندی ہے ابناتی ابناتی ہی یا طالبت وہ طالبت ہے حاضر 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 امی یہ میری امی یہ میری چچہ حاضر ہے وہ خوات عبیب ٹھیک ہے تو آپ نے ان سب لوزن کے آخر میں یا لگایا تک کہ اپنا بنانے کے لئے آگے جنس حبہ اگلا شور پڑھیں مجھے ایوڑی مسجد منحازہ یہ کون ہے حازہ احمد یہ احمد ہے المثال سانے دوسری مثال منحازہ یہ کون ہے حازہ زینب یہ زینب ہے المثال سالس تیسری مثال نہ حازہ یہ کیا ہے یہ حازہ مسجد یہ مسجد ہے چوتھی مثال یہ کیا ہے یہ تصویر ہے جنر صاحب آپ سوال پوچھیں گی فائضہ آپ کو جواب دیں گی یہ نیچ لیلہ سے جی لیلہ دیکھیں جنر صاحب انسانوں کے لیے انسانوں کے لیے من لگاتے ہیں اور باقی تمام چیزوں کے لیے ما لگاتے ہیں جی تو یہ شجرہ کے لیے ما ما حاضی ہی شہدر جی سرما حاضی ہی حاضی ہی لیلہ حاضی ہی شجرہ یہ درخت ہے ما لگایا ہے بے جان کے لیے حاضی ہی شجرہ من حاضر حاضر عمر یہ روم ہے ما حاضی ما حاضی ہی حاضی ہی اسرا اسرا کسی کہتے ہیں فائملی کو ٹھیک ہے یہ میری فائملی ہے یہ فائملی ہے بس ٹھیک ہے آگے فائضہ آپ سوال پوچھیں ضرورت جواب دیں گی نیسل ما حاضی حاضی ہمام یہ موشن ہے من حاضی من حاضی حاضی یہ حاضی ما حاضی حاضی قرآن یہ قرآن ہے من حاضی من حاضی حاضی ہی فاطمہ یہ فاطمہ اگلا سوال جو ہے سب آپ پڑھیں اتدریب الخامسہ سانشکی مشق تباد علی شیوار امیریکہ اچھا اس کو ہم اگل اتدریب الخامس پڑھیں اچھا اس کو ہم اگل اتدریب الخامس پڑھیں زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ جو لفظ ہے یہ مذکر لفظ ہے تو ہم اس کو اتدریب الخامس اگر اب پچھے مونس لفظ ہو تو ہم کہتے ہیں اتدریب الخامسہ تدریب الخامسہ یہاں پر مذکر لفظ ہے تو ہم کہیں گے اتدریب الخامس پانچویں مشق اتدریب خامسہ ماشق المثال حضر جب تھی امار یہ میرے دادو مار کی خاند کی جب تک آمنہ اور یہ میرے دادی آمنہ ہے احران بسرحلن خوشانگید ٹھیک ہے اب جنر صاحبہ آپ ان کا تعرف کرویں آگے اور جنر صاحبہ آگے سے ان کو ویلکم کریں گے آگے دونوں کا گھٹا تعرف کرائیں یہ میرا بھائی عمر ہے وہ حاضر ہی اپکے ہوتا اور یہ میرے بہن ہوتا ہے آہلہ و سہلہ حاضر جدی امار یہ میرے دادا امار ہے وہ حاضر ہی جدی امار اور یہ میری دادی امار ہے آہلہ و سہلہ جنت صاحب آپ تعرف کرائیں اور فاجہ ویلکم کریں گی حاضر ابنی علی یہ میرا بیٹا علی ہے وہ حاضر ہی ابنتی ابلت اور یہ میری بیٹی اببہ ہے آہلہ و سہلہ حاضر ابنی معات یہ میرے چچہ معات ہے اگلے سوال فائزہ آپ پڑھیں اگلے سوال فائزہ آپ پڑھیں سادس اگلے سوال فائزہ آپ پڑھیں سوال فائزہ آپ کو جواب دیں گی سوال فائزہ آپ پڑھیں اگلے سوال فائزہ آپ پڑھیں سوال فائزہ آپ پڑھیں اگلے سوال فائزہ آپ پڑھیں سوال فائزہ آپ پڑھیں سوال فائزہ آپ پڑھیں مسجد کیا حمزہ ابو طالب ابو عباس اور بھی کافی ہیں تو اگلے سوال پوچھیں اگلے سوال فائزہ آپ پڑھیں اگلے سوال فائزہ آپ پڑھیں ٹھیک ہے آگے زوہی صاحب آپ سوال پوچھیں فائزہ آپ کو جواب دیں گی غلط غلط جواب ہے دیکھیں فائزہ انہوں نے آپ سے سوال پوچھا من والد کا آپ کے والد کون ہے تو آپ نے کہا ہے والد ہوں اس کے والد انہوں نے اس کے والد کا نہیں پوچھا انہوں نے آپ کے والد کا پوچھا کوئی بھی نام لیں لیکن وہ مطلب صحیح ہونا چاہیے جی والدی محمد اشرت ٹھیک ہے اگلا سوال ٹھیک 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 ٹھ یہ انہوں نے چچا کو پوچھا ہے چچا من امم کا آپ کی چچا کون ہے امی احمد میرے چچا احمد ہے آگے من صدیقو کا زویا صدیقی دیکھیں مرد کو آپ نے عورت بنا دی ہے من صدیقو کا کم مطلب ہے مرد کون مرد آپ کا دوست ہے جی تو اس میں آپ کو کوئی بھی نام لے سکتی ہیں تو مسارت اپنے شور کا نام لے لیا تو صدیقی علی میرا دوست علی ہے تو اس طرح یعنی کسی بندے کا بس ہم نے نام لینا ہوتا ہے کہ گرامر کے لحاظ اس کا مطلب ٹھیک ہو تو بندے کا دوست ہوتا ہے وہ اس کا یا تو شور ہوتا ہے یا اس کا بھائی ہوتا ہے بہترین تو وہی بندہ نام لے لے ان میں سے کسی ایک کا آگے اعتبادلس اللہ السلام والاجبہ ما زمینی کا اپنے ساتھی کے ساتھ سوالوں جواب رہا جی مرد کے لیے آیا ہے بلکل تو اگر میں نے عورت کے لیے لکھنا ہو جاتا تو بھی ہم کیا نفذ دکھیں گے ٹھیک ہے تو اب اگلے سفر پہ چلتے ہیں اٹھر سو سابی آشر میں ٹائی دیکھنوں ٹھیک ہے بس اس کو ختم کرتے ہیں آگے کم کرنے والے سوال ہے تو پہلا ہے تدریب اللہور انظر بس تمہیں وائکرا دیکھیں سنیں اور پڑھیں اکرا کا مطلب ہے پڑھو تو ان الفاظ کو بس پڑھنا یہ سب آپ کو پڑھنے بھی آتے ہیں ان سب کا مطلب بھی آتے ہیں اتدریب الثانی سل بینی کلی کریمہ تائینی مطابقہ تائین الفاظ ایک جیسے الفاظ کو جوڑنا ہے یکرا کو یکرا قصہ جوڑا ہوئے انہوں نے تو یسلی کو یسلی قصہ جوڑنا ہے فضول سوال ہے یہ تدریب الثالث اگلا سفر جو لفظ مختلف ہے اس کے آگے قراس لگا دینے یہ بھی فضول سوال ہے اتدریب الرابعہ جو جملہ مختلف ہے اس کے آگے قراس لگا دینے اگلا سفر تدریب الخامس دیکھیں اور سنیں اور پڑھیں ان کو پڑھنا بھی آتا ہے اور ان سب کا مطلب بھی آپ کو آتا ہے اس لئے میں چھوڑ رہا ہوں تدریب السادس جو جملہ ایک جیسے ان کو آپس میں لائن لگا کر جوڑنا ہے حضر جدی کو حضر جدی کے ساتھ جوڑنا ہے یہ بھی فضول سوال ہے آگے آل کتابہ لکھنے کی مشک ہے ان لفظوں کو دیکھ کر ہم نے لکھنا ہے تاکہ رائٹنگ پریکٹس ہو آگے آتدریب الاول مرہ بی کالمی کا علی حرفی ان حرف کے اوپر اپنا کلم پھیڑیں تاکہ آپ کی رائٹنگ پریکٹس ہو آتدریب السانی انسا کاپی کریں ان حرف کو دیکھ کر آگے لکھنا ہے تاکہ رائٹنگ پریکٹس ہو آپ کی ان لفظوں کے اوپر اپنا کلم پھیڑیں تاکہ آپ کی رائٹنگ پریٹس ہو تدریب الرابعہ کاپی کریں ان لفظوں کو دیکھ کر آگے لکھنے اگلا صفحہ تدریب الخامس لاحظ غور کریں وائد علی نقاض اور نکتوں پر اپنا کلم پھیڑنے تدریب السادے سل بینہ حلیفائنی مطابق تین اے جیسے حرف کو آپس میں لائن لگا کر جوڑنے تدریب السابعہ اکتبار فرناکس فی کلی کلمہ جو میسنگ ورڈ ہے حرف ہے وہ ہم نے لکھنے تدریب السامین اکتو فدار حرف اللہ زیتن تاہی بالکلمہ جس پر یہ حرف ختم ہو رہا ہے لفظ ختم ہو رہا ہے وہ حرف ہم نے دائرے کے اندر لگ دینا ہے پہلے کولم میں سب جو الفاظ ہیں وہ تاہ پر ختم ہو رہے ہیں تو ہم نے دائرے کے اندر تاہ لگ دینا ہے یہ بھی کوئی اسفضول یہ ہے اگلے سبب پر دوبارہ رائٹنگ پریٹس ہے تو تدریب اللہ والتدریب السانی تدریب السالش تدریب الرابعہ ان سب میں رائٹنگ پریٹس ہے تدریب الخامس میں بھی رائٹنگ پریٹس ہے تدریب السادس میں وہ کہہ رہا ہے جس لفظ میں تاہ ہے اس کے آگے ٹک لگائیں اگلے کولم میں جس کے اندر زعا ہے زعا ہے اس کے آگے ٹک لگانا ہے اگلے محلیف ہے اس کے آگے ٹک لگانا ہے تدریب السابعہ میں سل بائن الانٹی فائن یہ مطابقہ تائن ایک جیسے حرف کا اپس میں جھوڑنے ہیں تدریب السامینہ انسہ کا روح اور تعلیہ نیچے دیئے گیا اور فروف کو کاپی کر کے لکھنا ہے تاکہ رائٹنگ پریٹس ہو یہ چیزیں میں نے رائٹنگ پریٹس چھوڑا دیئے کیونکہ ہم کر نہیں سکتے یہ سب بک پہ ہو سکتے ہیں اگر یہ ہے پی نمبر سیانٹی فائف کھولنے سے اس پر لکھاو ہے ایک تبیر نفسہ کا اپنا ٹیسٹ کریں اپنے آپ کو جانچیں تو یہ پیپر ہے پورا کا پورا یہ پیپر آپ لوگوں نے حل کرنا ہے آج گھر میں ایمانداری کے ساتھ اور مجھے سکین شور بنا کر بیج دینا میں چیک کر لوں گا اور آپ کو نمبر دے دوں گا اس سے پہلے آپ یہ تیاری کر سکتی ہیں اس کی جو کچھ ابھی آپ نے پڑھا ہے اس کی ریویزن کر سکتی ہیں پوری یہ کتاب میں سے جو کچھ ہے اس کا پیپر بنا آئے تو یہ اس کو آپ نے حل کرنا ہے اور مجھے بیج دینا ہے ٹھیک ہے جواب تو میں نہیں بتاؤں گا لیکن جو سوال ہے اگر اس سوال میں سے کسی کا مطلب آپ کو سمجھنا ہے تو مجھے پوچھ لینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر کل انشاءالہ کلاس ہوگی